بسم اللہ الرحمن الرحیم نغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده اللہ فلا مغلله ومن يغلله فلا هادي له ونسهد ون لا اله الا اللہ وحده 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 لا شريک له ونشهد ون سیدنا ومولانا وغادينا هادينا ومرشدنا محمد العبده ورسوله اما بعد فإن احسن الحديث كتاب اللہ وخير احسن الحديث احسن الحديث خلالتی فی النار اما بعد فاعوذ باللہ مین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآناً عربياً انا انزلناه قرآناً عربياً لعلكم تاقلون نحن نقص عليك احسن القصد بما اوحينا بما اوحينا اليك عاز القرآن وان كنت من قبلي لمن الغافلين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلي علیه حمد و سنا اللہ جل جلال و واسطے درود و سلام امام الہدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پغمبر اعظم اور پوری کائنات قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیو محترم ساتھیو وزرگو اور میری قابلِ صد احضارام ماؤ معزدات بہنو عزیز طالباء اکرام و معزدات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک المحق اپنی ادا رحمت نال ارخطبہ جمعت المبارک دے تعلیم و تعلم دے سلسلے نو درس و تدریس دے سلسلے نو اللہ سونا قبول و منظور فرمائے میری ناچیز ادنا جے طالب الامدی اتحادری اور قرآن و سنت دے احکام بڑی محنت اور کوشش نال تلاش کر کے کٹھیاں کر کے اور انہانو ذہن نشین کر کے جناب دی خدمت اندر پیش کرنا جناب دا تشریف لیانا اللہ تبارک و تعالی اپنے ادا رحمت نال دام دن میں سخنے ہر قسم بھی محنت نو اللہ سونا قبول و منظور فرما لگے پیارے بھائیو تمہید نہیں بس بیان شروع ہندہ ہے آج حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام دی سیرت بیان ہوئے گی لمبا چوڑا بیان نہیں کہ جناب میں تفسیر سورہ یوسف بیان نہیں کر رہا ہوتے چالیس خطبات اندر موجود ہیں کے سٹاندے اندر میں ادا خلاصہ صرف چند خطبات دے اندر انشاءاللہ بیان کرانگا سیرت حضرت یوسف علیہ السلام یا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام یا قصہ یوسف علیہ السلام جناب توجہ فرمانا اللہ اکبر اللہ میرے اور توارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دے مسائل احکام بیان فرمائے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی احسن انداز دے اندر جو باتہ ارشاد فرمائیاں اللہ نے اس خطاب دے اندر پیارے نبی نے ہی مخاتب فرمایا ہے اللہ فرما دے نے فرمایا تلک آیات اگر فرمایا نا حنو نا قصو علیہ کا احسن القصص یہ تو میں بات شروع کرنا چاہنا اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا حنو نا حنو نا قصو علیہ کا احسن القصص ہسی بہترین انداز نال اچھے انداز نال قصص بیان کرنے یا کس سے بیان کرنے یا یہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہڑے تھے یعنی علی کا آپ پر تمہارے تمہارے پاتھ یعنی تم پر میرے پیارے محبوب آپ پر اللہ کریم فرما دینے اسی بہترین انداد نال یعنی اچھے اچھے سبک والے اچھے اچھے نصیتہ والے یعنی کس سے بیان کرنیاں اور نال فرمایا بی ما او حیدہ یعنی علی کا آزل قرآن اللہ فرما دینے سوریاں ینا کسی آنو تسی نہیں جان دے سو یہ تو ہڑے بتا بال بہی کی تیئے کنانے او حیدہ اللہ فرماتے ہم نے بھئی بھرائی یہ جنب حازہ اس بات بھی دلیل دیندہ ہے حازہ دا مطلب ہے گئے یعنی اشارہ قریب ہے مسلمان جدوی قرآن تیرے دل اندر تیرے سینے دے اندر تیرے ہاتھ دے اندر تیرے قلیجے دنال اللہ دا قرآن لگیا ہونا چاہید آئے قرآن ہونا چاہید آئے سو بھی پڑھے نا حازہ القرآن اشارہ قریب ہو جائے اسے واسطے اللہ فرما دے نے سونے آئے بی ما او حین الہی کا حازہ القرآن اس قرآن مجید اندر نازل فرمایا ہے بھئی دے دریئے تو انو چیزان دس ہی آنے کس سے پہلے نہیں جان دے سو اور ہون تو انو قرآن نازل فرما کے بھئی گال کر کے اللہ نے دسنے اور نال اللہ نے دوبارہ بھی فرمایا ہے آخری جملے اللہ وَإِن كُن تَمِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِي سونے آئے اس تو قبل تُسینا کسی انو نہیں جان دے سو لَمِنَ فرمایا لَمِنَ الْغَافِلِي دوسری جناب تو ہڑے تو او جلساں کسے تُسی نہیں جان دے سو اس تو قبل یہ توانو اللہ نے بہی دے دریئے آسمان نہ تو قرآن مجید بیان فرما کے دس سے نے کیوں جی اللہ اکبر اللہ جی جی سورہ یوسف دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دی سیرت اللہ کریم نے اجدی بیان فرمائیے اور سیرت سورت اللہ نے ایسے انداد اندر بیان کیتا ہے کہ جناب اے موسن پڑھ کر ہزاراں لوگاندیاں سیرتاں ایسیاں بے مثال ایسیاں قابل رشک بڑھ جان دیاں نے اور لکھاں دکھیاں دے دکھاں دا مدعوہ ہو جان دا ہے لکھاں دکھیاں نوہ حوصلہ مل جان دا ہے ملکہ مہتے تو تا کہناں اے دکھاں بھری داستان مسکرا کے زندگی گزارنے دا ڈھانگ سکھا دین دیئے مسکرا کر کے زندگی گزارنے دا ڈھانگ اور طریقہ سکھا دین دیئے اے دکھاں بھری داستان حضرت یوسف علیہ ایک داستان ایک قصہ ایک کہانی بطور صرف دل جو ہی بیان نہیں کیتا گیا اللہ دے قرآن دے مقاصد اندرے اللہ کریم نے قرآن مجید اندر انشان کی بھلائی اور بہتری کردار میں بہتر بنانے واسطے کسے بیان کیتے ہیں اس واسطے کے لوگاندہ اس داستان سن کے تکھاں بڑی داستان سن کے بڑے بڑے تکھاں والے انہوں حوصلہ مل جائے اور جناب ایسی زندگی جڑی دکھاں نال اجیرن ہو چکی ہے دکھاں بھری زندگی مسکرا کے گدارندہ والا جائے اس واسطے بیان کی تینے جی جی ہنی سیرت تو پہلے یعنی جناب تھوڑا جی آئیس قرآن پاک بھی صورتہ تعرف ہو جائے ہنی واقعہ یا سیرت اللہ اکبر اللہ اے واقعہ سیرت جناب اے سمجھ آسکتی ہے سمجھنے دی اندر آسانی ہو جائے گی یہ دے اندر اسباق ہی اسباق نے اللہ اکبر یہ سورت دا جناب سورت دے باران رکو نے سورت دے باران رکو آج میں پورا ایک رکو اللہ دے فضل نال انشاءاللہ وہ دی وضحات کرانگا حضرت یوسف علیہ السلام دے واقعہ دے بارے اندر کسے دے بارے دے اندر وہ نہ دی سیرت دے بارے دے اندر اللہ اکبر اللہ تے ایک سو گیارہ دیا ایتا نے اور جناب سولہ سو کلمات نے ساتہ ہزار ایک سو چھیا سٹے دے حروف نے اور لفظ جناب اے دے ہنجی حروف نے لفظ یوسف قرآن دے اندر چھپیس مرتبہ پورے قرآن مجید اندر لفظ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام دا نام چھپیس مرتبہ استعمال ہویا ہے اور جناب ہنجی چوبیس مرتبہ حضرت یوسف دے اندر اور ایک مرتبہ سورت نام دے اندر اور ایک مرتبہ سورت مومن دے اندر اے جناب پچیس چھپیس مرتبہ ہو گیا چھپیس مرتبہ قرآن اندر حضرت یوسف علیہ السلام دا تذکر آیا ہے تاثیر اے گو جی کہ جڑا بندہ غور نال سن لوے اثر قبول کیتے بغیر نہیں رہ سکتا ابن عباس مفسر قرآن جناب دے بارے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری دے ویلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی سی اللہم علمہ القرآن وفقی حفید دیم اللہ دے نبی نے فرمایا سی سونے ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے سن اے عباس دے میرے چچا عباس دے بیٹے عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فرمایا قرآن دا علم سکھا دے وفقی ہو پی الدین اللہ میرے چچا داد بھائی بن عباس نے دین دی سمجھا دا فرما دے قرآن دا مفسر بنا دے اللہ قرآن دا فقی بنا دے قرآن نو سمجھن والا بنا دے اے یہودیاں دا ایک بہت بڑا عالم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ کر کے بے جاندہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے نبی سورہ یوسف دی تلاوت فرما رہے ساں ہنی وقال من علمکہ تلاوت سن کے کہندہ ہے تو ہنو ایک نے سکھائیے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ علم نیغا اے میرے اللہ نے مینو سکھائیے سورت سورت لفظ سورت مونسے حادی زمیر حودی زمیر مذکر دی حادی زمیر مونس دی ایک اندہ یہودیاں دا عالم کہ اندہ ہے فقال من علمکہ یہ تو ہنو کنے سکھائیے اللہ دے نبی فرمایا قال اللہ علم نیغا اللہ دے پیارے معبوب فرما دے نے میں میرے اللہ نے سکھائیے یہ سنکار انہوں پڑھائی تاجب ہوئے یہودیاں دے سامنے جا کر کے بیان کر دائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن دے اندر کسہ یوسف پڑھ رہیساں کسہ یوسف دی تلاوت کر رہیساں کہ میں سنکر کے آیاں اوہے چیزاں بیان کر رہیساں جنہیں سڑی تو رات اندر موجود یہ جناب یہودیاں دیکھ جماعت پیارے نبی کو لائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شورہ سورہ یوسف دی تلاوت کر رہیساں یہودیاں یہودی سن دے رہے اور عدب نال سر چھکائے تلاوت سن دے رہے بیٹھے رہے اتنوں صورت غتم ہوئیے اتنوں یہودی پکار اٹھے نشہدو اللہ علاقہ اللہ ونشہدو انہ محمد الرسول اللہ اللہ اکبر اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانے جس سنا جس کسی نے کلمہ محمد سنا جس کسی نے بکارن والا پھر بکار بھی آئے اس بات دا ترجمہ کر دائے سنا جس کسی نے کلمہ محمد ہوا دلو جان سے غلام محمد ہوا گئے نہ ہوگا محمد سنا جس کسی نے کلمہ محمد ہوا جان و دل سے غلام محمد سر اور دل چھومتے گئے خوشی سے لبوں پہ جب آتا گنام محمد سارے سارے قیدوں صلی اللہ علیہ وسلم جناب مشہور محدث اللہ اکبر اللہ مشہور محدث جناب خالد من مادان رحمہ اللہ تعالی فرما دینے فرما دینے قیامت والے دن جب ہو جد ہو کائنات دار رب اپنے برگوزی داموں مل بندیانوں جنت اندر داخل فرمائے گا اللہ فرما رہے ہوں گے جنت اندر داخل تو اہل جنت خوشی اور مسرد نال مدے لیلے کر کے سورہ یوسف دی اور سورت مریم دی تلاوت کر رہے ہوں گے جنت والے اس والے تلاوت یہ بھی سورہ یوسف دی پر رہے ہوں گے نہ تلک آیات القتاب المبیر انہا آزلنا ہو قرآنا عربی جنتی لوگ مدے لیلے کر کے کتے آکھ رہ گے کافا یا عین صاد مدے لیلے کر مدے لیلے کر مدے لیلے کر رحمت رب ربکا عبدالو زکاریہ جدر تترار کنشرو نایدہ و اکر فی اغتتاب مریم مریم مگانا موس이 یا فتخذت مجھول حضرت جبریل علیہ السلام جو ہی انسانی شکل اندر سامنے آئے حضرت مریم کی گمیانے حضرت جبریل علیہ السلام جو ہی انسانی شکل اندر سامنے انا رسول ربی اللہ عبر اللہ عبر جی 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 میری عورت و آرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ ہنگی جی اللہ کریم جدو جنتیوں مومنون جنت اندر برگزیدہ پندیان جنت اندر داخل فرمائے گا یہ جنت اندر داخل گھو رے گھو گے اور خوشی اور مسرد نال اہل جنت مزے لے لے کے سورہ یوسف دی صورت مریم دی تلاوت کر رہے گونگے اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ امام ابن عطا رحمہ اللہ فرما دینے یہ اگر کوئی غم اور یہ غم اگر کوئی غم رسیدہ اور پریشان حال بندہ اس صورت رو سنے گا جناب انہیں چین اور قرار مل جائے گا یہ صورت بھی تلاوت کرے گا سکون ہی سکون دکھاں دا مطابق ہو جائے گا نا اللہ اکبر اللہ یہ صورت یوسف جس طریقے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مکی دور دے آخر اندنادن ہوئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصریہ دیتیاں جاریانے اللہ نے آپ دیارے نبی تے بہی تحریف فرمائی تو میرے نبی تلاوت فرمائی رہے سنے الف لا مغا فلکا یا تُل کتابِ الہبی انہا انزلنا قرآن عربی اللہ علکم تاقلون اللہ دے نبی تلاوت فرمائی رہے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل دے لوگانے یعنی سوال کیتا ہے جناب یہودیاں نے عیسائیاں نے انہاں لوگانے سوال کیتا ہے کہ جناب حضرت یعقوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تے شام دے رہنے والے مصر اندر کس طریقے نال جانے دا سباب بڑیاں کیوں ہے جناب مصر اندر پہنچے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروں سوال ختم ہوئے یہ دروں اللہ کریم نے سورت یوسف نازل فرما دیتی ہے پیارے نبی وہی تاری ہوئی حضور وہی تو پارگوئے سور یوسف دی تلاوت فرمائے لگ گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنجی پڑ رہے لے یہ دا مطلب بڑھ دے لوگو بیلی ہے تندری ہنجی علیف لا مرہ جل جل سورتہ دے اندر موٹی جی بات ہے جل جل سورتہ دے اندر انبیاء دے تذکرے انبیاء دے کس سے بوجود رہے اوہ سورتہ لیف لا مرہ تو شروع ہو دیوں علیف لا مرہ علیف لا مرہ جی جی اور جناب اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑ رہے میں جناب کتاب آیات کتاب المبین اے جڑی تین کا یہ کتاب آیات کتاب المبین اے ایسی کتاب جڑی خود بھی روشن اور اگے جناب روشنی پھیلانے والی بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خود بھی پازے اور وضاعت کرنے والی خود بھی روشن روشنی پھیلانے والی اور نال اللہ کریم نے دوسری اعتنی فرمایا ہے بے شک ہم نے اس کو نازل کیا کس کو ہودی زمیر کتاب وال لفظ کتاب مذکر ہے کیوں جی ہودی زمیر جا رہی ہے جناب لفظ کتاب وال اللہ کریم نے اس کتاب نازل فرمایا ہے اور نالل قرآن بڑھایا ہے قرآن یعنی کتاب لکھی جانے والی اور پڑھی جانے والی کتاب لکھی جانے والی کتاب دامانہ اور قرآن میں نہ بار بار پڑھی جانے والی مستر مبالگے دھانتے آیا ہے مستر ہے نا قرآن جدو سٹاپ کرانگے قرآن اس طرح پڑھا جائے گا ہے جی مبالگا مطلب ہے بار 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 دنیا دی اللہ سب تو زیادہ لکھی جانے والی سب تو زیادہ دے اندر لکھی بھی جائے اور پڑھی بھی جائے ایسی کوئی دنیا بھی کتاب نہیں اگر کوئی کتاب ہے تو صرف اللہ دیئے پیاری کتاب کلام مجید قرآن مجید بھرکان حمید اللہ دیئے پیاری کلام جڑی ہر وقت لکھی بھی جاری اور پڑھی بھی جاری اہمینی اللہ نے فرمایا انہا انزلناہو ہے جی بے شاک ہم نے اس کو نازل کیا کس کو کتاب کو ہے جی فرمایا قرآنا عربیہ قرآن مجید اللہ اکبر قرآن بڑھا کر کے اس کتاب نہیں فرمایا ہر وقت لکھی بھی جائے گی اور پڑھی بھی جائے گی اللہ اکبر اللہ اللہ اس سے واضح دیتے اللہ اللہ یہ دے اندر دو وصفی نام یعنی اس کتاب دے جناب بازے کرتے پہنے کہ کتاب اور قرآن کتاب دے اور جناب اس باتی بزات موجود ہے کتاب لکھی جانے والی قرآن پڑھی جانے والی اللہ اکبر اللہ دنیا دی کوئی کتاب ایسی نہیں جیڑی ہر زمانے اندر ہر وقت دلدر لکھی بھی جائے اور پڑھی بھی جائے دنیا دیا باقی کتاب اگر کوئی لکھی گئی یہ تے پڑھی نہیں گئی پڑھی گئی یہ تے لکھی نہیں گئی یہ اوہ کتابیں جیڑی اپنے اس بھی اپنے نامہ دے مطابل حقیقی طور تے جناب اسم با مسما کتابیں انہا انزلنا وہ قرآن عربی اللہ اکبر اللہ اللہ اسے واسطے عربی زبان دے اندر قرآن مجید نادل کی تا گیا ہے یہ عربی زبان اندر قرآن نادل کر کے احسان احسان بر عرب احسان بر عالم اربان تے وی احسان سارے جہان تے ہے جی اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ عربی زبان اندر کتاب نادل کی تی ہے کہ عربی زبان اتنی فسی و بلی زبان اللہ اکبر اللہ اللہ اتنی باد زبان دنیا دے اندر کوئی زبان نہیں کہ آپ کوئی یورپین زبان ہے جی عربی قرآن دی زبان بن سکتی سی پسند کی تی جا سکتی سی نہیں نہیں بلکہ یورپ تہمیشہ روحانیت دے اندر خناب ایشیادا شگرد رہائے اس سے طریقے نال میں عرض کرنا چاہنا میرے پیارے بھائیوں زندہ رہنے والی زبانیں عربی زبان جبکہ سابقہ الہامی کتابہ دیا ہمجیز جتنیا زبانہ موجود نے الہامی کتابہ جیڑیاں جیڑیاں زبانہ جب باقی کتابہ انبیاء نازل ہوئی اور کسے الہامی کتاب دی کوئی زبان آج تک دنیا دے کسے خطے اندر نہیں بولی جا رہی سمجھو درہ الہامی کتابہ دی زبان قرآن تو علاوہ باقی الہامی کتابہ جس جس زبان اندر نازل ہوئی ہنجی اونا الہامی کتابہ والیاں زبان نہ چھو کوئی زبان دنیا دے کسے خطے آج کل رائج نہیں بولی نہیں جا رہی گل سمجھو اللہ اکبر اللہ 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 اور جب کہ سبحان اللہ دنیا دی اندر جناب جڑیا الہامی کتابہ تھا اے حال کہ اونا دی زبان دنیا دے کسے خطے نہیں بولی جان دی وہ نہ دی قفت یاد زبان دی ختم ہو گئی تو باقی زبان جڑیا غیر الہامی نے انہ دا کی حال ہوئے گا الہامی کتابہ دی زبان صاحب کا جڑیا جڑیا زبان آج کتابہ آج آج وہ نہیں بولی جار رہی تو دوسری اب زبان دا نام نشانی مٹ گیا اللہ اکبر اللہ اللہ لیکن یاد رکھو اللہ اکبر اللہ اللہ ایک عید قیامت تک قیم رہنے والی زبان ہمیشہ بولی جائے گی ہمیشہ پڑی جائے گی اخبار اندرستہ مصنب سپی سپار تسلیم کردائے کہندہ لوگو اکثر زمانے آنے جنہ اکثر زمانہ نے عربی زمان تو محاورات اور استراحات مستار منگ منگ کے اپنیا روز مرہ دیا ضروریات نو پورا کیتا ہے مطلب باقی زمانہ کو لیتے اپنے ذاتی الفاظ بھی کوئی نہیں عربی کو لو مستار آر عربی کو جناب محاورات عربی کو استراح ہاتھ انہ نے ادھاریا منگ انگلش ایک پاس ہے اور جناب اولڈ انگلش ایک پاس ہے اور جناب آج انگلش پرانی اے تین سو سال پہلے کوئی جناب پانچ سو سال ہر سال کو چودہ سدھی نہیں بھی دیا اے تین سو سال پہلے انگلش انہوں اٹھاؤ اور آج کل نیو انگلش ہی تو زبان تیاد اللہ ہاں جی صدقے تے وارے جائیے اور عربی زبان دے میرے پیارے بھائیو جی جی لیکن عربی زبان چودہ سو سال تو لے کر کے آج تک اوہو یہ تے اس سے ترائیں زبان بولی تا اتنی قوت حیات زبان دی جس زبان تے اندر اس قدر قوت حیات موجود ہوئے قرآن واسطے ایسی زبان دا یعنی استعمال کرنا قرآن ایسی زبان چند حیات ہونا فطری یا مر سے فطری یا مر اللہ اللہ اکبر جی میرے پیارے بھائیو چوجہ فرمانا اللہ اکبر اللہ اللہ یہ سے واسطے تیار کر رہے آنکھے لوگوں اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ اللہ علیہ واسطے فرمان موجود حضرت فرما دینے احب العربی احب العربی سلاس آپ نے فرما تین ودا تو اربنوں میں پسند کرنا اکتے ایک میری زبان عربی دوسرا ایک قرآن دی زبان عربی تیسرا ایک جل تین وگان دی زبان عربی اس واسطے اللہ دے نبی نے فرما میں عرب پسند کرنا جی 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 میرے ویر توجہ فرما اتنی فسی و بلی زبان ہے یہ عربی زبان اندر شہد واسطے اسی الفاظ موجود نے عربی زبان شہد صرف شہد واسطے اسی الفاظ موجود نے دادا لگاؤ اور سانپ واسطے دو سو الفاظ موجود عربی دے اندر تل سب دے دو سو الفاظ موجود نے اور شہد واسطے شہد واسطے پانچ سو نام عربی اندر موجود نے پانچ سو نام شہد اللہ اکبر اللہ اللہ اور ایسے طرح تلوار واسطے ایک ہزار نام عربی اندر موجود جنہ جس کڑ اور ہر نام تے اندر اللہ اکبر اللہ جیری موجود سفت او دے اندر ایک جدا گانا او دی ایک طاقت جدا گانا قوت ہر نام تے موجود سفت موجود یعنی تے تار تلوار خلان دستے والی ہوئے او دا اے نائے دستے دا نائے خلان دستے والی ہوئے اے نائے او دنا دستہ چوڑا ہوئے اے نائے اگو تلوار دون جا کے مردی ہوئے تے اے نام دوسری گلائی ہوئے تے اے نام اگو نکر جیدی تلوار دونہ طرف تیز ہوئے تے اے نائے اللہ اکبر اللہ او دے نام لگ لگ ہزار نام تلوار دا اربیج موجود انگریزیاں دوسری تیز زبان ہوتے اربیدیا محتاج نے ادھر ادھر پھاڑ اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بھائیو اس سے گرگت اللہ کریم نے فرمایا انگال سو جا جائے گی انہ ازل قرآن عربی لعل لکم تعطیل اللہ فرمایا اس کر کی اربی زبان اندر قرآن نازل کیتا ہے نا تاکہ لوگ سمجھ لیں یہ دی فسی اور بڑی جناب بلی کے سمجھ زبان اربی زبان تاکہ لوگ سمجھ لیں انہ انہ پریشانی دردر نہ پجھنا پہ یار گلدہ محوم کی میں سمجھ کس طرح بات سمجھ آوے جناب اس واسطے اللہ نے فرمایا عربی زبان اندر قرآن نے نازل کی تاکہ لوگ سمجھ لیں میرے پیارے بھائیو اسے گھر گھر تے میں عرض کر رہا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جناب اے در خونا اللہ اکبر ہنجی بھی لسان عربی مبیر اور دوسری اچھ جاتے اللہ نے فرمایا پہلا مقام تجڑا میں ایک دو و عریعت تلاوت کر جگیا عرب زبان اندر کتاب نو نادل کرنا اللہ اکبر رب دا بہت بڑا عسان عرب پورے جانتے بر عرب اور بر عالم پورے جانتے عسان اللہ دا عسان رب نے نام فرمایا عربی زبان اندر قرآن نادل کر کے اور نادل دوسرے مقام تے فرمایا بی لسان عرب مبیر اللہ اکبر اللہ عرب بی اللہ کریم نے اور جناب ایسی زبان جری باز اندر اگلی بات آئے گی نام نقص ویلی کا عسان القصاص بینا او عینا یلی کہا جل قرآن ہنگال سمجھائے اللہ فرما دینے ہم ہیں ہم جی بیان کرتے ہیں اے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ سل اللہ سل اس قرآن وزی بید دریئے تو آڈے تے نادل کرنے اور بہتر ہی یعنی نصیت والے سبق والے قسط سنانے اور ترجمہ ایدہ بنے گا احسان القصص یعنی بہتر تو بہتر امدہ تو امدہ نصیتہ بھرے ہوئے سبق بھرے ہوئے کس سے ادائے مانا بن دا ہے کئی میرے ویر ایڈے پوڑے تیڈے سادہ او جناب اپنے پوڑوی ترجمہ کیتی جلدے احسان القصص دا منا وہ کہہ دینے سوڑا مزین کس بڑا ہی سوڑا لگتا ہے بڑا ہی دل 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 تے بہلان اللہ دی قسمت دے سبق دے یہ دے اندر آنسو آنسو اندر بڑیا نصیت انسیت اندر لوگ آنے جناب آش کی مشروع درنگ دے اندر احسان القصص تا ترجمہ اپنے کوڑے کیتا ہے وہ قرآن تی لغت نو نہیں سمجھ دے عربی زبان نو نہیں سمجھ دے عربی انداز دا انہوں پتا نہیں کہ عربی دا سلوب کیے جناب مولوی تا ترجمہ کر کے نا ہیں جی اینج پڑھ دا پہ ہے کہہ جا جدو زلیخہ دل بر بجو مگر اکیلی ہووے دل و خیال سجن وال کر کے نال محبت رووے ہکتن پیش روسف دے بی بی ہیں جی رو کر در در جانی دل دا حال سنامن لگی ہیں جی جناب ہیں جی ہو کے بہت نمانی خواب بچ تسان جدو سانو جتی آن بکھالی عشق تسان دے ظاہر پیتی حالت مجنو 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 تے ای بات مولوی ایتا مطلب ترجمہ بات مولوی اور گالوی بات بنای دی کیا ہو جی حضر یوسف زلیخہ دے زمانے دے لیلہ مجنو کی تہ مطلب گالوی مولوی اور کوڑو پڑھائی ہے لیلہ مجنو تو بعد مولوی جنہیں اپنی مرضی ترجمہ کر دے اللہ معاف کریں سمجھ نہیں آتی کہ سمجھ ساڑھے چوڑیاں موڑیاں تے لٹو سارا جنہ ساڑھے اشاریاں تا منتظر اینا کسی نے پچھڑا ہی نہیں مولوی صاحب پچھڑ دے رہا ہی نہیں کچھ گڑا مگڑا کھولن اپنا کھولن تے کو کچھ کسی کمرے کمرے تو پرائی دروازہ لانکے دکھ دے آنا در پیشہ نو ڈکھ دے جانا ہے مولوی اس پاس سے نہیں آر دینا کوئی پچھڑ گے نا 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 قصے فرمایا سونے سونے دل بہلان والے آج کی مشہور والے قصے رہی بیان کر دا قرآن نے قصہ یوسف علیہ السلام تا بیان کیتا ہے کسی سنو گے اللہ دے فضل اللہ اس قصے دے اللہ کیسے کیسے واقعات موجود رہے کیسے کیسے سبق موجود رہے بندے کی سندگی سواز اللہ قریب نے فرمایا اس قصے نو قرآن دے مانے دے اندر ایتو ایتو آسان القزاز اس قصے نو اللہ نے قرآن مجید اندر جناب کس طریق نال کے ساتھ دو ہی واسط محص بیان نے فرمایا یعنی تاریخ نتاری دے تا دے بیان نکلی تا بلکہ عبراہیم علیہ صلات و حضرت ساک علیہ سلام حضرت یعقوب علیہ سلام حضرت یوسف علیہ سلام دادین جنہیں اوہ اسی چڑھاتین سونے محمد داسی صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب جیڑی دعوت نوتی اوہی دعوت پیارے پائے پیغمبر محبوب محمد دی صلی اللہ سلام اللہ اکبر اللہ اسے واسطے میں ارضے کرنا ایک طرف حضرت یعقوب یوسف علیہ سلام دا کردار دوسری طرف بیراد نانے یوسف دا کردار تیسرا کردار زلی خان دا کردار ایک اندر مختلف نمونے بیان کیتے گئنے یعنی دو نمونے ایک ایک نمونے خدا دی بندگی پالا اور دوسرا ممونے دنیا پرستی والا اور جہلیت والا نمونے دویا کے دنر خاموش سوال موجود ہے کہ تسی اپنے زمیر نمونے پچھو توانو اینا دو نمونے چوکیڑا نمونہ چنگا لگتا اپنے زمیر نمونے پچھو اپنے آپ نمونے پچھو یہ ہے چیز یہ یہ دنر بیان ہوئی اللہ اکبر اس قصے دنر قرآن دی کہہ ریا کی قبض نشین ہو جان دی کہ جڑا کلام اللہ جناب کلام جڑا اللہ دے کلام دا یعنی جناب مقصد اللہ پورا کرنا چاہنا جی جی بس آوقات جناب انسان انسان اپنے مقصود اور اپنے مقصد تکمیل واسد خیال کر دا او دا تیر نشان دے جا لگ آئے مگر نتیجہ دے پروگرام دے خلاف نکل دا اے دا راوی حدی ہونا بھی سورت دا ثابت ہو یعنی انسان حکم اللہ ل اللہ کیڑا کیڑا دا سورت دا کہ حکم چل دا تے بنتا اپنے طور تے فید مان ثابت مجھے ایک چیز فید مان سمجھ جائے کم کرنا چاند ایک کر گذر دا کیو جی تیر گند میرا نشان نے تیلا گئی آئے مگر نتیجہ اولٹ نکل گئی آئے یہ دا مطلب قرآن کا دعویہ اس صورت تک سورت تاتا بھائے ان الحکم اللہ اللہ اکم سرو چلے گا اللہ کلے گا چلے گا اللہ اکبر اللہ جس طریق نال جی جناب اللہ اکبر اللہ جی قرآن ایک قرآن نوان جی یود قرآن دی حضرت یوسف علی صلات و السلام جناب دروے خو قرآن اندر بزا دو جو جس طریق نال برا وان حضرت یوسف نے یوسف نو ہنی گرایا اللہ نے بلند کی تائے عزیز مصر بیوی نے حضرت یوسف علی سلام جی گھلایا اللہ کریم نے انہا باست تخت بسردار رستہ ہموار فرمایا اللہ دی این الحکم اللہ للہ دو اصبا کے دن در موجود نے پہلا سبب ہے کہ انسان تقابی قانون الہی تو تجاوز نہ کر انسان دیاں جنہیں تدویران ہے نا وہ اللہ دے قانون یعنی قانون الہی تو تجاوز نہ کر این قانون دے مطابق رین قانون تو ہٹ کے اگر کوئی نتیجہ چنگا کرنا چاہوے پھر نکل سکتا اے ایک بہترین سبب کے ید اندر اور دوسرا سبب کے کہے کہ ایک مرد مومی اگر حقیقی اسلامی سیرت رکھدہ ہوئے کہ حکمت بھی حکمت نال بھی پیرا یاب ہوئے اوہ شخص ماد اپنے اخلاق نار پورے پورے ملدنو فتح کر سگتا ہے اپنے اخلاق حقیقی سیرت مالک ہوئے اوہ بندہ مومن جناب حقیقی حکمت نال تہرہ یاب ہوئے ماز صرف اور صرف اپنے اخلاق نال پوری دنیا میں پورے ملک فتح کر سکتا ہے اللہ اکبر جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام تنہا اور بے سر و سوانی تھی حالت اندر علیہ السلام نے اللہ اکبر اللہ حکومت کی دیئے لوگو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ برگدیدہ پیغمبر نے حضرت یوسف علیہ السلام ستنہ سال دی عمر تک پور اندر گرائے گئے اور جناب اس سے طریقے نال تن سال اللہ اکبر اللہ اللہ تن سال عزیز مصد دھار اندر گزارے آٹھ کے نو سال جیل اندر گزارے میں حضرت یوسف علیہ سلام نے اللہ اکبر اللہ اللہ پھر حضرت یوسف علیہ سلام اللہ کریم میں یعنی حکومت نو یا دس سال موقع عطا فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ سلام اپنے رشتہ داران اپنے اہل خانان مصر اندر بلان اللہ اس کر کے میں عرض کرنا چاہنا میرے پیارے بھائیو تیس سال تک حضرت یوسف علیہ سلام دی تیس سال تھی عمر تھی حاکم بن گئے اور جناب انہ نے حضرت یوسف علیہ سلام نے حجید جناب اللہ اکبر اسی سال حکومت بلا شرکت غیر مصر دی حکومت کی تھی ایک سو سال حضرت یوسف علیہ سلام نے عمر پائی اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے اللہ برگدیدہ پیغمبر کتنے پیارے اللہ پیغمبر نے اتنا عظیم مقام عطا فرمایا جی جی پدیش حضرت یوسف علیہ سلام دی اللہ اکبر حضرت یعقوب علی سلام دے بارہ فردند حضرت یوسف اور بنیابین حضرت میرے نبی صلی اللہ میرے پیارے محبوب نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علی السلام دی زوجہ رہیل نامی چھو پیدا ہوئے پھر جناب اللہ تبارک و تعالی نے نائیام دے اندر حضرت یعقوب علی سلام خوبصورت خواب آندہ خواب دے اندر کی بیک دینے کہ جناب ایک فضاء دے اندر زمین تو آسمان دی طرف جناب اللہ اکبر عجیم جی کو انتاثی لگی ہوئی اور ادھے اتے فرشتے بڑے ہی نورانی فرشتے ادھے تے چڑھ رہنے ادھے تو اتر رہنے اتنے دے اندر ارش مولدہ کے ندائی حضرت یعقوب علیہ السلام دے انگن اندر خوشی دی لہر دوڑ جان دی تو حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ کے حضرت یعقوب بڑے ہی خوش ہوئے اور آباد آدھی پہ دیکھ اے یعقوب میری شام تو ہو نہ اپنے دل میں حیرام تو میں کی مالک میں مکری اور ہی کرشموں سے بھری قدرت میری میری شان کبر آئی ہے فضو اور دو جہاں ہیں میرے آگے سر نگو میں ہوں معبود یکتہ و خدا میں ہوں جہاں کا آثرا اللہ اکبر اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام حاندے پیندے گھرانے دے اندر ہزار ہا لشکر رکھنے والے جناب انتہ حالت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام عطا فرمائے اور رہیل ربطن جناب حضرت یوسف علیہ السلام تو بعد جناب حضرت بنی امین اللہ کریم نے پیدا فرمائے اور جناب انہی ایام دے اندر یہ در بنی امین پیدا ہوئے جناب اللہ اللہ پیاریاں ہو گئیاں حضرت یعقوب علیہ السلام دے انہی دے جناب یہ سار دا سارا بوجھ حضرت یعقوب علیہ السلام تے پیغے آئے اللہ کریم نے اس بات رو اس لی کے نال رشاد فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے جتنے خواب پیتھ دینے اللہ نے فرمایا ہے ہنجی فرمایا یوسف لی ابی آبادی رائید اعداد شرکا کبا حرمایا عدرت یوسف علیہ السلام کینڈنے اپنی اپنی کینڈنے یعنی یوسف لی یا ابتی یا ابتی رائیت اعداد عشر اعداد عشر كوکب والشنس وال والشنس والقمر رائیت هن ساجد واہ قرآن واہ قرآن تری عظمت تاں تو قربان جائیے کہ انڈنے پاپا میں کی ایک نو یعنی میں رات رو خواب تی عالت انڈرے کے آگ یعنی گیارہ ستارے سورج جان ورمائی رائیت املی ساجد دی میں دیکھنا دوبارہ کیری جی رکھئے گیارہ ستارے نے چند سورج اوکی کر رہنے گال باد نر دوبارہ کہنے رائیت املی ساجد دوبارہ رائیت کیوں بولیا ایدر امی بیاد آدت بار کا یا گر دی ماں اللہ دے پیغمبر یعنی اپنی 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 میم میم نہیں کر دیں اپنی فدیلت بات آئی اور جناب او تے رکے جھکے جس طریقے مال حضرت یا کوب لے سلا اپنی اجدہ اب اجدہ دیں تذکرے دیں اپنا ماں چھڑ گئے دیں اور آل یقوب کہہ اللہ دین مدھا ویدار کی تہیا وق زالی یج طبیق رب کا ویو علم تأویل ال احادی ویطم نعم تغ علی کا وعلا وعلا آلی آقوب کما حتم مرا علا وبوئی کمن قبل عبر عیم ویس حاق یعنی اب آؤ اجدہ دہ تذکرہ کر دیں اللہ نے اسے تران آل یقوب تے نعم تر پوریاں کی تائے جنہ اللہ کریم نے حضرت یعنی تو ہٹے اپا واجدہ یعنی عبر عیم تے ساگ دیں تے اپنو نام نی لیا آل یقوب کہہ کہ اسے تران تے یوسف علیہ سلام بھی اللہ دے پہ عمبر نے عدب سکھی آیا پہ عمبر دے گھرانے جو ہوئی جناب جو اپنی بڑائی دی کالان دی کیوں جی چاند تے ستارے کٹھے نظر آئے حالانکہ سورج دی روشنی تے اندر ستارے نظر نہیں آیا کر دے آسمان تے انہا جناب سارے کروڑا ستارے مچو عربان ستارے مچو صرف گیا رہی نظر آ رہنے اور سجدہ کر رہنے یعنی ایک چیز ہے گیر زیرو چیز سجدہ کر رہی ہے اس واضح خابل بیان کرنا ضروری سمجھ لیکن اپنی بڑائی تھی گلان دی ایک نری رہی تو آدھ آچار کہوں کہوں شم دو القمر انہی گلان بیان کر کے اونا تے چاہی دا سی کہند ام لی سا جی دی او میں سجدہ کرنے مگر دوبارہ ایک رکھے اپنی بڑائی دی گال لائی نا رکھے گل رہی تو دوبارہ گل رہی ام لی سا دی میں بیکھنا حضرت یکوبر سلام فرادر اولا یا بلعی لا تقصد رو یا کالا اخوط کا فیقید لکا قیدہ لکا قیدہ لکا قیدہ بیٹا بیٹا اے میری پتری ترجمہ بنے گا حضرت یا گوبر اسلام کہیں دو میری پتری لاد نال تصمیر واسط بلعی بلیا گیا لائی تقصد رو یا کالا اخوط کا اپنے بھائی سامنے او بیان نہ کری بھائی کی تو اللہ کا قیدہ گدھرے تیرے واسطے تم مکری نہ کر دیو گھر اللہ شیطان علی انسانی عدم مبیر شیطان بند دب دب دشو میرے علم کلا دشو رہے انہ مبھر گلا وی دو اڑے خلا کو ساشا کر دے ہوئے ندر نان اسے واسط اللہ برمائے بیٹے خموش رہنائے وقت تان والے تیرا خواب دست پہ آئے وقت ذال کا یج طبی کا رب کا وی علم کا کہندے میں اسے طرح اللہ چن لے گا تیر یج طبی کا منتخب فرمالے گا اللہ تجھے لکا تجھے رب کا تیرا رب یج طبی کا تجھے چن لے گا وی علم کا اور تجھے سکلائے گا نی تا وی ل احادیث اللہ خاطا دی تبی تون سکھ گا وی تن نعمت علیق اللہ تیرے تیرے اپنی نعمت مکمل فرمائے گا نعمت اللہ نعمت مکمل فرمائے گا نعمت علم والی نعمت انبیاء والی نعمت نبوت والی نعمت فرمایا وعل آل یا قوب اور آل یا قوب تیو اللہ نعمت مکمل فرمائے گا کما اتم گا جس طرح محمت رو پوریا کی تعالی ابا وحی کا یہ پیارے یوسف بیتے تیرے اباؤ اجداد تے من قدم اس تو پہلے ابراہیم و اس حق حضرت ابراہیم اور اس حق تے ان رتب کا علی و الحق تیرا رب جانن والا بی حکمت والا بی بی بتا حضرت یوسف علی اس سوال کے دے اندر بڑے بڑے سبق نے آیات دامانہ بڑے بڑے عبرت عموز اسباق دے اندر پوشیدانے لس سائلین سوال کرنے والوں کے لئے تو اگلا جمعہ انشاءاللہ نکھ